اگر نئی رکھتے ہو تو پھر تو اللہ اور اس کا رسول جنگ کا اعلان کرتا ہے لیکن ہم کو کیا ہے جی کریڈٹ کارٹ کے نام پر فلاں کے نام پر کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور سود میں دالے ہوئے ہیں ہم اپنی بے حیائی تو بولو مت فکر آخرت اس معاملے میں بالکل زیرو دنیا جمع کرنے کے لئے دنیا کے لئے جینے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں نہیں بھیجا دنیا میں بھیجا تو آخرت کی تیاری کے لئے بھیجا یہ میرا اپنا قول نہیں ہے جاؤ قرآن پڑھو ہم کہاں پڑھتے ہم کو لیٹس پیچر کے آیا وہ معلوم ہاں بہترین ہیرو کا کونسا فلیور آئیس کریم ہے وہ تک معلوم ہم نہ ہاں بہترین کان کان کیا ہے سیر سپاٹے کونسی ہوتل پہلے کھلی کھانے اچھے کاملتے فاس فوڈ بہترین کان ملتا آو جی جائیں گے وہاں یہ معلوم ہم کو فلیسلہ الیوما ہاؤنا حمیم اب کوئی تمہارا کوئی گرم دوست نہیں ہے یہاں تمہیں پکار کے یہاں تمہیں سمجھا کے یہاں تمہیں لے جا کے یہاں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تم یہاں اکیلے کھڑے ہوگے تمہارا دوست تمہارا عمل تمہارا دوست تمہارا ایمان آج کر لو وقت ہے اگر بیچ جائے تو پھر تمہیں کوئی وقت ملنے والا نہیں ہے روگے گڑ گڑا ہوگے خون کے آنسو روگے حتیٰ کہ اتنا روگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جہنمیوں کے آنسو کو جمع کیا جائے تو کشتیاں چلائی جا سکتے ان الحمد للہ نحمده ونستعینوه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحیم الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة كذب السمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية واما عاد فأهلكوا بذیح صرصر آتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خابية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم اخذة رابية انا لما طغ الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية فاذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اسأل الله کے نام سے ابتدأ جس کے ناموك کوئی انتهاه نہیں ولو انما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله عزات اقدس پر کروڑون درود و سلام ہو جو تمام جهانوں کے لئے رحمت للعالمين بن کے آیت ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محترم صدر جلسہ سٹیج پر موجود معزز علماء اکرام ذمہ داران برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماں اور بہنو اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو نازل کیا تو سب سے اہم ترین مضمون جو عطا کیا وہ یہ کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے اور تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ حساب دینا ہے اور اس حساب میں جو کامیاب ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت دے گا جو ناکام ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم دے گا یہ بہت اہم ترین مضمون ہے جو میں ادا کرنے لگا ہوں سب سے اہم ترین مضمون جو کہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو دے کے بھیجا وہ یہی کہ ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے ایک بہت بڑا حساب کا دن بہت بڑا درانے والا دن یاد رکھو اس دن کی تیاری کرو اگر اس میں پاس ہو گئے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جس کے پلدے اس دن بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ جس کے پلدے ہلکے ہوں گے پھر تو وہ خسارہ اٹھانے والا ہے اور زلیل و خار ہو کے جن جہنم میں داخل ہونے والا ہے اس سے خطرناک ترین انجام کوئی نہیں ہے اگر کسی کو دائمی جہنم مل جائے بلکہ دائمی نہیں زندگی کے لمحے کا ایک حصہ ایک لمحہ بھی مل جائے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے اس سے خطرناک ترین انجام کوئی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بلائے اور یہ مجدہ تمہارے لئے سنائے کہ دیکھو تم نے نیک عمل کیا اور تمہارے لئے جنت ہے اور وہ جنت میں داخل کر دے تو اللہ کی قسم کھا کے کہتاؤں دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتاؤں اس سے کامیاب ترین نتیجہ کوئی اور نہیں یہ میرا اپنا قول نہیں میرے رب کا قول ہے اس کائینات کے پالنہار کا قول ہے اس کائینات کے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والے کا قول ہے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جنت میں پرے رکھا کسی کو جہنم سے پرے رکھا کسی کو آکھ سے پرے رکھا کسی کو آکھ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازُ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا اللہ مطاع الغرور کہ دیکھو دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں ہے یہ دنیا کیا ہے یہ دنیا ایک قرائے کا گھر ہے ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا تو نہ نکلے گا تو تیرے اپنے خود کے بیٹے اولاد رشتے دار تجھے کھندے پہ لے جا کے منو مٹی کے اندر دفن کر کے آئیں گے یہ حقیقت ہے تیرے آپ کی یہ تیرے انسان ہونے کی کہ تُو کس پہ اترا رہا ہے یہ تُو کس پہ اترا رہا ہے کچھ لے کے جانا نہیں ہے نہ دراصل کفن میں جیب ہے نہ قبر میں علماری ہے نہ موت کسی کو چھوڑنے والے ہیں جمع کرو کیا کہ جمع کروگے آپ کو پیسہ نہیں ہے پیسہ جمع کرو بیلڈنگیں نہیں ہیں بیلڈنگیں جمع کرو آپ کو اور عیش و آرام نہیں ہے عیش و آرام جمع کرو قارون کا خزانہ ہی جمع کرو لیکن موت کس کو چھوڑنے والی ہے موت کس کو معاف کرنے والی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ دیکھو اگر کسی بشر کے لیے ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کسی بشر کے لیے دنیا کی زندگی ہمیشگی کی نہیں رکھی اگر میں کہوں تو بے جانا ہوگا اگر کوئی دائمی طور پر رہنا ہوتا جس کے فائدے اور جس کے حالات سب سے بہترین نمونہ ہوتے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو بلونا بھئی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی کچھ کہنے کے لیے تیاری نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی بلا لیا اور یہ قائدہ یہ اصول بتا دیا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ ہم نے کسی کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں رکھی اَفَإِمْ مِتَّا اَلَّا کی رسول آپ کو بھی ہم بلائیں گے آپ بھی ہمارے ملاقات کے لیے آنا ہوگا اَفَهُمُ الْخَالِدُونَ کہ یہ دشمنانِ اسلام باقی رہ جائیں گے سب کو جانا ہے سب کے لیے موت ہے موت کسی کو نہیں چھوڑی تو یاد رکھو اگر ہم اس زندگی کو سب کچھ سمجھیں حقیقت سمجھیں اسی کے لیے جیئیں اسی کے لیے مریں تو معلوم ہوتا ہے پھر آپ نے آخرت کی فکر چھوڑ دی ہے شاعر نے کیا خوب کہا ہے اجل اجل ایک لحاظ سے موت کو کہا جا سکتا ہے اصل میں اجل وقت کو کہتے ہیں لیکن وقت مقررہ موت ہے تو موت کے لیے بھی اجل استعمال ہوتا ہے عربی لفظ ہے شاعر کے تائے کہ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے لیکن ہم نے کیا بنا دیا ہے یہی دنیا کی زندگی ہمارا روٹین دیکھو نا جی صبح اٹھو فکر ہے جاب جائیں گے ہاں کمائیں گے صبح اٹھو نماز فجر کی فکر کتنے لوگوں کو ہوتی ہے نا ناشتہ کیے خواتین بیٹی گوئی ہیں میرے ماں ہوں گی میری بیٹیاں ہوں گی میری بہنیں ہوں گی ذرا غور کرو اپنی زندگی کے روٹین پہ ناشتہ بنا بارہ کا کیا کھانا دو پیر کھائے رات کا کیا کھانا یا شام کا کیا سنیکس رات گزری پھر صبح کیا ناشتہ کھو 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 یہی اچھا یہ پسند ہے ان کو وہ اچھا پسند ہے ان کو یہ اچھا پسند ان کو کیا کیا نہیں پسند ہے ان کو تو پوری دنیا پسند ہے پکاتے رہو کھلاتے رہو کھلاتے رہو زندگی چل جائے گی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن ہمارے مزے نہیں جائیں گے ہم نے اسی کے لیے زندگی کا پورا محور کھانا یا سیر سپاٹے یا مالوں کی کسرت دیکھیں بڑے بڑے مال آج کیا ہیں ہر جگہ بن رہے ہیں یا دراصل سیر و تفریح یا مقابلہ حل حاکم التقاسر حتی زرتم المقابل غفلت نے تمہیں کسرت کسرت آگے بڑھو آگے بڑھو غفلت اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہی کان دال دیا حتیٰ کہ تم قبریں جا پہنچیں یہاں تک تم ہی لگے رہتا ہے لگے رہتا ہے اس کے پاس کار ہے ہمارے پاس نہیں ہے وہ ذرا اچھا بہترین کمانے والا ہمارے پاس نہیں ہے خواتین کا مسئلہ کیا ہوتا ہے سامنے والی کے پاس اتنا سونا ہے آپ کیا جیلا کے دیئے کچھ بھی دیئے نہیں یہ دیکھو وہ سامنے والا کتنا کما کے بیوی کو کتنے سورن ڈال دیا لیکن ہمارے حال دیکھو ہمیں کچھ نہیں دیئے ارے بچیاں ہوں گئیں جی بیٹیوں کے باپ تمہیں جہز کی تیاری کب کرتے یاد رکھو یہ نہ کرے گا تو کیا بچیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ہے پیدا کرنے والا وہ ہے تو رزق دینے والا کون ہے آپ کو اعتماد نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نہیں کہا ایک جگہ فرمایا ہم ہی ان کو رز دینے والے ہیں اور تم کو بھی تم کیوں فکر کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ کی بات مانو اطاعت کرو زندگی گزارو اللہ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے لئے راہیں کھول دے گا دنیا جمع کرنے کے لئے دنیا کے لئے جینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں بھیجا دنیا میں بھیجا تو آخرت کی تیاری کے لئے بھیجا یہ میرا اپنا قول نہیں ہے جاؤ قرآن پڑھو ہم کہاں پڑھتے ہم کو لیٹس پچر کے آیا وہ معلوم ہاں بہترین ہیرو کا کونسا فلیور آئس کریم ہے وہ تک معلوم ہم نہ ہاں بہترین کان کان کیا ہے سیر سپاٹے کونسی ہوتل پہلے کھلی کھانے اچھے کامل تھے فاس فوڈ بہترین کامل تھا آؤ جی جائیں گے وہاں یہ معلوم ہم کو ہم نے قرآن کو کب پڑھا ہے بیٹنے والے اتنے تمام مجمع میں میں ایک سوال کرتا ہوں قرآن مجید کو باترجمہ کوئی پڑھا ہے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن جانتے ہی نہیں ہیں کہ رب نے ہم سے کیا کہا ہے حالت پھر کیا ہو گئی ہماری اسی کے بدولت رب نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا فرمایا سورہ طاہ کے اندر من اعرض عن ذکری فإن له معیشتاً ظنکا جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے ذکر قرآن ہے اللہ واللہ واللہ کا نعرہ ذکر نہیں ہے یہ صوفیوں کا بدتی ذکر ہے اصل ذکر تو کہے قرآن ہے اسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے ذکر اکبر کا فرمایا اکیس میں پارے کی پہلے اتلو ما اوحی الیک من الكتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر ذکر اکبر قرآن ہے نماز میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرمایا کہ من اعرض عن ذکری میرے ذکر سے جو کوئی مو موڑتا ہے یعنی قرآن سے مو موڑتا ہے اس کو پڑھتا نہیں سمجھتا نہیں عمل نہیں کرتا زندگی میں نہیں لاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فإن له معیشتاً ظنکا ہم اس کی زندگی کو تن کر کے چھوڑتے ہیں ہاں آج دیکھو سب کچھ ہے ہمارے پاس لیکن پھر بھی تنگی حتیٰ کہ اپنے وجود کا مسئلہ بھی ہمیں خطرے میں ہے ہم مانگتے پھرتے ہیں کہ کہیں کیا ہمارے وجود کے لیے بھی ہم سیکنڈری شہری نہ بن جائیں ہماری حالت یوں ہو گئی ہے ہر جگہ پس ماندہ تبقہ ہر جگہ ہمارے لحاظ سے زلت ہر جگہ ہمارے لحاظ سے کیا ہے نقبت اور اسی طرح خسارہ ہی خسارہ کیوں جی ایسا کیوں ہو جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے وعدہ کیا ہے پس ہمت نہ ہو جاؤ غمگین نہ ہو جاؤ تم ہی غالب رہو گے غلبہ تم ہی ملے گا شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو لیکن ہم کہاں ہیں اگر مومن ہوتے تو غلبہ ہم کو ہوتا آج ہم مومن ہیں اعلان ہے لیکن اللہ کے پاس بھی ہیں یا ریشن کارڈ کا مسئلہ ہے یا ووٹر ایڈی میں مسلمان بتائے ہیں ہماری حالت کیا ہے آپ اپنی خود کی اعتبار سے جانچ کر کے دیکھ لیں کہ تونٹی فور عوض میں ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں کتنا سمجھتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَا فرمایا کہ کل قیامت کے دن تمہیں اندہ کر کے اٹھایا جائے گا وہ پوچھے گا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِ اَعْمَا اے اللہ مجھے کیوں اندہ اٹھایا تونے وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا میں تو اس سے پہلے بھی نہ تھا میں تو دیکھنے والا تھا اللہ کہے گا کہ قَذَالِكَ اَتَتْكَ آیَا تُنَا فَنَسِيْتَهَا ایسی طرح کیونکہ تُو دنیا کے اندر جب میری آیتیں تلاوت کی جاتی تو بھولا رہا وَقَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى آج میں تجھے بھولائے دیتا ہوں علانکہ رب کے لیے بھول نہیں ہے یہ دراصل جواباً استعمال ہوا ہے ورنہ تو میرا رب وہ ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے لیکن یہاں کہا جا رہا ہے بیزاری کی علامت ہے کہ تُو مجھے بھولا رہا دنیا کے زندگی میں آج میں تجھے بھولائے دیتا ہوں تو میرے بھائیو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ٹٹو لیں قرآن کو دیکھیں پڑھیں سمجھیں آخرت کی فکر کریں تیاری کریں کیونکہ وہ چیز ہے کہ اس سے بڑی خوفناک ترین چیز کبھی نہ دنیا میں واقع ہوگی نہ واقع ہونے والی ہے بس یہ ایک ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و رسول کو بھیجا آپ سورہ نوح پر جائیے سب سے پہلی آیت حالانکہ وہ سب سے پہلے رسول ہیں دنیا کے سب سے پہلے رسول ہیں دنیا کے حضرت آدم نبی ہیں رسول نہیں ہیں رسول جو سب سے پہلے دنیا کو آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے ان کا قول انہوں نے کیا کہا اپنی قوم سے اِنَّا اَرَسَلْنَا نُوحًا اِلَىٰ قَوْمِهِ اَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ دیکھو یاد رکھو میں درانے کے لئے آیا ہوں تمہیں اس عذاب سے پہلے تمہیں درانے والا ہوں جو بڑا دردناک آنے والا ہے تمہارے لئے یعنی آخرت کے لحاظ سے تیاری کر لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کوئے صفحہ پہ چڑھے وہاں پر اعلان کیا وہ بھی کیا یہی بات ہے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کو مانو اور اچھے نیک اعمال کرو مجھے رسول مانو ثم انہا لجنت ابدا او لنار ابدا پھر تو تمہارے لئے ابدی جنت ہے پھر نیعی تو یا تو تمہارے لئے ابدی جہنم ہے تم جو کچھ بھی کرتے ہو تمہارا حساب ہوگا اللہ تبارک و تعالی بار بار تنبیح کرتا ہے بار بار کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهُ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِي الْمَأْوَىٰ کہ جو کوئی ڈرہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے حساب کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دینے سے ڈرہ اور پھونک پھونک کے قدم رکھا زندگی کو سائنس سائنس کے رکھا پوچھ پوچھ کے عمل کیا کیا حلال ہے کیا حرام ہے اللہ کو ناراض کرنا نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ اور اپنے نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کیا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِي الْمَأْوَىٰ اس کے لئے ٹھکانہ جنت ہے یہاں تو یہ فرمایا سورہ نازعات میں اور دوسری جگہ رحمان میں فرمایا وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان جو کوئی درہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے حساب دینے سے تو ہم اس کے لئے دو جنتیں رکھے ہیں تفسیر ابن کثیر کے اندر بعض روایتوں میں یہ بات شاہد ہے کہ ایک جنت پوری کی پوری سونے کی ہوگی ایک جنت پوری کی پوری چاندی کی ہوگی اس کے جو کچھ بھی لوازمات ہیں اس کا فرش ہے اس کی اینٹیں ہیں اس کی چھت ہے اس کی چیزیں ہیں سب کی سب سونے کی اور ایک پوری کی پوری چاندے کی اللہ کہتا ہے وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان دو جنتوں کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے لیکن شرط کیا ہے درے درے زندگی گزارو پھونک پھونک کے قدم رکھو حلال کیا ہے حلال کیا ہے اسی کو اپناو حرام سے بچو حرام سے بچو ایک ایک چیز میں سوچو یہ حرام ہے سود حرام ہے لاکھ آپ کے لئے کیا ہے بہت کشش رکھنے والی چیز ہے ادھر سود دینے والا کال کر کے بولاتا ہے آج کل تو بہت کیا ہے آپ نہ بھی لیں خود بینک سے کال آتا ہے آپ کے لئے لون لے لیتے ہیں اور بندے کا حال اس وقت کیا ہوتا ہے جی واقعیتاً اسے ضرورت ہوتی ہے واقعیتاً فسا ہوا ہے ہاں خرزہ بھی لیا ہوا ہے یا بزنس صحیح نہیں چل رہا ہے ایسے میں بینک کال آئی اور وہ پوچھتا ہے لون چاہیے پانچ لاکھ کا سینشن کر دوں بس کوئی ڈاکومنٹ بھی نہیں آج تو کیا ہے آج ذرا سل ایسے بھی تھوکے بازی شروع ہو چکی ہے بینک والے کہتے ہیں کوئی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے پہلے لون لینا تھا تو بہت مشکل تھا اب ایک کال پہ لون آتا ہے گھر بیٹے آ کے دیکھے جاتا ہے سود میں پسانہ ہے نا کیونکہ اس کے بعد اسے کیسے نکالنا اسے آتا ہے اب ادھر معاملہ کیا ہے آپ تنگی میں ہیں پریشانی میں ہیں ادھر سب سہولت بھی ہے لیکن اللہ کا ڈر ہے اللہ کا ڈر ہے بندہ کہتا ہے کہ نئی جی ہم یہ لون نہیں چاہیے بعض لوگ بولتے ہیں مول صاحب گھر کے واسطے لیے جا کیا گھر نہیں ہے نا ہم نا گھر نہیں تو کیا ہے گھر نہیں تو سود لیلے نا جائے کہ گھر میں رہے تو زندگی نہیں چلتی کھڑ جائیں گے ایسے ہی جائے کہ گھر میں رہے تو بھی چلیں گی نا مول صاحب بائک کے واسطے کیا کرنا مول صاحب بائک کو ہمیں لینا پڑتا کئی سا بھی کیوں جی مائک نے تو نہیں ہوں گا نئی بیکی چاہیے گیا پرانی لو جو اس ساتھ ہے وہ اتنی لو کسی مرحلے میں تو سود حلال ہوتا ہی نہیں ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے اگر نہیں رکھتے ہو تو پھر تو اللہ اور اس کا رسول جنگ کا اعلان کرتا ہے لیکن ہم کو کیا ہے جی کون مبر رہا ہے جی آج سود سے دیکھو کریڈٹ کارٹ کے نام پر فلاں کے نام پر کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور سود میں ڈالے ہوئے ہیں ہم اپنی بے حیائی تو بولو مت فکر آخرت اس معاملے میں بالکل زیرو کتنا بکواس دیکھتا ہے کتنا بکواس آپ کسی سے موبائل لے کے دیکھیں نا پکا دو سو کا نہیں دے گا ہاں بولو بولو کیا کسے دالنا نمبر بولو تمہیں نہیں جی ذرا دےو جی کال کرنا آنا کنوں کو بھائی بولو تمہیں بولو بھائی میں کرتا ہوں بھائی کال ہاں اتنی غلاظت میموری پور اندر رکھا ہوا ہے رات دن رات دن دیکھتا کیا ہے غلاظت رات دن برائی رات دن یوٹیوب میں دیکھتا کیا ہے کسی کا یوٹیوب چینل کھول کے میں بتا سکتا ہوں میں نے کوئی بھی بتا سکتا ہے وہ کیا دیکھتا رہا کیوں انہیں بھی بڑا اشار یوٹیوب والا بھی یوٹیوب والا کیا نہیں کرتا آپ کو ایسے ہی نہیں دکھاتا آپ جو سب سے زیادہ دیکھتے وہی موویز یا وہی پیچر یا وہی ویڈیو سامنے لاتا خالی یوٹیوب چینل کھول کو بول دل جائے انہیں کتے پانی کا بول کے انہیں اچھا بچہ کی نہیں انہیں واقعیتا دیکھتا نہ ویسا چھائے کی نہیں انہیں انہیں اندر کیا کچھ کر لے کوئی دی خالی ایسا کھولے تو معلوم ہو جانگا جتنا زیادہ جو دیکھا وہی وہ سب سے پہلے سامنے لاتا ہاں یوٹیوب کا پہلا پیج گواہی دے گا ہماری کہ ہم کتنے جی جی چیزیں ہیں جو نامحرم کو دیکھے ہیں فاہشات کو دیکھے ہیں بے حیائی کو دیکھے ہیں آج ہماری حالت فیس بک ہو واتس اپ ہو اسی طرح انسٹاگرام ہو اسی طرح کیا نٹ ہو یہ تمام غلازتیں ہم دراصل کیا کر رہے ہیں 24 آوز استعمال رات جاک کو دیکھتا کبھی رات جاک کو تحجد نہیں پڑا رہنگا لیکن دیکھتا 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 تین بجے چار بجے سو تا برابر کی رات میں آتی کتے برابر ہو ہاں اور دیڑ جی بھی فری روزانہ ہمارے واسطے کیا کر دیا انہیں یہ ہمیں لوگ اچھے سمجھ ہمیں کیا سمجھے ارے نٹ فری ہے جی بہت سستا جی نٹ بہت سستا نہیں تمہاری زندگی چیپ کرنے کے واسطے کر رہا ہونے یاد رکھو آج اچھی طرح یاد رکھ لیجئے آپ یورپین کنٹریز اور بڑے بڑے فینینس کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے مستحکم کنٹریز میں معلوم ہے نٹ بہت مہنگا ہے ہندوستان اور ایشیای ممالک میں نٹ بہت سستا ہے کیوں معلوم وہ اپنے لوگوں کو خراب کرنا نہیں چاہتے یہاں سازشی یہ ہے کہ نوجوان دیکھ دیکھ ایسے برباد ہو جائیں نہ گھر کی فکر ہو نہ زندگی کی فکر ہو نہ مذہب کی فکر ہو نہ اسلام کی فکر ہو نہ دین کی خالی ڈھکلتا 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 خبر میں گر گا تو بھی ڈھکلتا چھلتا ابھی نیچے کیا ہے نیچے کیا ہے دیکھیں گے دیکھیں گے کبھی سائر ہوتا ہی نہیں ہے گھنٹے لگ جاتے ہیں گھنٹے موبائل میں اور اسی طرح کہ کیا ہے دوسرے کاموں میں ہم کتنا آپ دیکھیں کہ نماز میں بھی نماز میں بڑی مشکل سے کیا ہے سائلینٹ کر کے رکھتا میں بہت سے لوگوں کو نوٹ کیا ہوں نماز ہوتے اٹھا کو دیکھتا جیسے پیغام آیا رنگہ تیری نماز قبول ہوگی اللہ کے طرف سے مسجھ جایا رنگہ جلدی جلدی جیسے ہی سلام پھرا پہلے نکال کے دیکھتا کیا آیا ہے اسمس لگ رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے بیوی جاتو مولی تو کیا بلتا ہے انہیں جا بلتا لیکن موبائل تکیہ کے نیچے رکھ لے گا ستا نین میں سے ہاتھ دلتا اندر ہی چکاہ پہلے موبائل موبائل نہیں دیکھا تو تین دن دو دن پریشان دیوانہ ہو جائیں گا بیوی گھر چھوڑ کے دس دن گئی تو بھی کیا بھی مسئلہ نہیں ابھی ایک دس دن رکھو بلتا ہونے کیا بھی مسئلہ نہیں اور اچھا دیکھنے ایک بہت سے فری ہے تمہارے آوازہ بھی نہیں تینشن بھی نہیں کیا جی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کھل آرام سے میں گھر میں دیکھ لے گو ہوں تو میں اچھا تھا کو آؤ بلتا ہوں یہ حالتیں کیوں ہوئی ہیں جائیں ہماری اصل مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے زندگی میں سے فکر آخرت کو نکال دیا ہے ہم سمجھتے ہیں جو بھی ہوگا اللہ بڑا رحیم ہے اللہ معاف کر دے گا اللہ بڑا رحیم ہے صدیق اکبر کو نہیں معلوم ہے اللہ بڑا رحیم ہے حضرت عمر کو نہیں معلوم تھا اللہ بڑا رحیم ہے حضرت عثمان کو نہیں معلوم تھا حضرت علی کو نہیں معلوم تھا حضرت زبیر طلحہ کو نہیں معلوم تھا عبد الرحمن بن عوف کو نہیں معلوم تھا سعید ابن زید کو نہیں معلوم تھا عشرت المبشرہ کو نہیں معلوم تھا بدری صحابہ کو پھر کیوں اتنا زیادہ مشقت کرے پھر کیوں اتنا ڈرتے رہے پھر کیوں اتنے زیادہ عبادتیں کرے پھر کیوں روتے رہے حالانکہ جنت کا عنام انہیں خوشخبری دے دی گئی انہی کی زندگی میں ابوبکر تم جنت میں ہو عمر تم جنت میں ہو عثمان تم جنت میں ہو علی تم جنت میں ہو تلحہ زبیر تم جنت انڈیجیول حالانکہ تمام صحابہ جنتی لیکن انڈیجیول ایک ایک کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم جنتی ہو لیکن حال کیا تھا کس حد تک ڈرتے تھے آخری وقت تھا حضرت عمر کا تاریخ پڑ جائی ہے آنکھوں سے آنسوں نکل آئیں گے کیا حالت تھی اپنے بیٹے ابن عمر سے کہا کہ بیٹے میرے گال کو اٹھا کے زمین سے لگاؤ کہا کہ آپ کے لئے فلاں فلاں خوشخبری نہیں ہے کہا کہ وہ سب برابر لیکن اس وقت میں صرف اور صرف اللہ کے پاس مناجات کرنا چاہتا ہوں میرے گال کو اٹھا کے زمین پہ لگاؤ بیٹے نے ذرا ٹائم لگایا کہا کہ ابباجان آپ اتنے فکر مند کیوں ہو رہے کیوں رو رہے ہیں آپ تو جنتی ہیں فلاں فلاں خوشخبریاں نہیں دیئے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ سب صحیح لیکن اپنے آپ کو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم کرو میرے گال کو اٹھا کے زمین پہ لگاؤ جب لگائے تو رگڑتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ اس پر رحم کر جس کی بادشاہت جا رہی ہے اور وہ ہے تو جس کی بادشاہت پر کبھی کوئی زوال نہیں ہے اے اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں مجھ پر رحم کر دے میرے گناہوں کو معاف کر دے وہ جس کے حور اور جس کے تاج محل کو جس کے محل اور جس کے حور کو اللہ تقیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا اور خوشخبری دے دی کہ عمر میں ایک مرتبہ جنت میں گیا تو دیکھا میں ایک مرتبہ جنت میں گیا تو دیکھا کہ ایک بہترین خوبصورت موتیوں کا محل ہے اور اس کے کنارے بیٹھی ایک حور وضو کر رہی ہے میں نے پوچھا کس کا تو بتایا گیا کہ یہ عمر کا ہے مجھے اتنی اس کی خوبصورتی دیکھ کر خوشی ہوئی کہ دل چاہا کہ میں بھی اندر جا کے دیکھوں لیکن عمر تو مہاری غیرت مجھے یاد آئی اور میں واپس آ گیا تو حضرت عمر رو پڑے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ پہ غیرت کرتا یہ عمر وہ عمر ہیں جن کے لئے جنت کی بشارت یہ کیا ہے بھئی پرابلم یہ مائک کا ہے کٹ کرنا ہے ہاں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبحان مبارک سے جنتی ہونے کا باقاعدہ اعلان سن چکے تھے لیکن حالت کیا تھے درنے کا انداز کیا تھا عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ہر کوئی پلسرات پر سے گزرنا ہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے یہاں تک کہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ آخر کیا ہو گیا کہا کہ اللہ کے تحر ہر کوئی خاجنتی وہ جہنمی کوئی بھی ہر ایک کو پلسرات پر سے گزرنا ہوگا اور یہ پل وہ ہے جو جہنم کے اوپر ہے ان پر سے گزر کے ہی جنت کو جانا ہے یہ میں سن کے رو رہا ہوں صدیخِ اکبر کبھی کبھی اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے کہ اس کو صحیح استعمال کرنا اپنے آپ کو خود کہتے اور کہتے کہ اسی کی وجہ سے لوگ جہنم کو جائیں گے سب سے زیادہ غلط زبان استعمال کرنے سے یہ بڑے بڑے صحابہ کا حال تھا یہ ڈر تھا اور ہماری حالت کیا ہوگی حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے اعلان کر چکا ہے تو حالت کیا ہے اصل میں ہمیں آخرت کا یہ فکر انگیز مرحلہ اس واسطیاد نہیں رہتا کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ آخرت کیا ہے اسی لئے میں نے قیامہ کی سمجھو کہ پوری ایک رکوع کے حد تک میں نے آیتیں تلاوت کی آپ کے سامنے انسان اسی وقت اس کی فکر کرتا ہے جب اس کو معلوم ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے ورنہ فکر نہیں کرتا آپ دیکھئے بچے کو בلا کے بولیں کہ بیٹا چاکلیٹ ہونا یا پانسو کی نوٹ ہونا انہیں بولیں گا چاکلیٹ ہونا اسے چاکلیٹ کی اہمیت ملوم پانسو کی نوٹ کی نہیں ملوم لیکن آج کی بچے بڑے عوشار ہیں بولیں گا پانسو بھی دیا لو چاکلیٹ بھی دیا لو لیکن عموم بولتا بچے کو چاکلیٹ پسند ہے پیسہ کیا نہیں معلوم ہے وہی بڑا ہو گیا اسے آپ پیش کریں کہ آپ کو چاکلٹ ہونا ہے یا پانسو کی نوٹ تو وہ لے گا کہ ایسے ہزار چاکلٹیں لے لوں گا میں پہلے پانسو کی نوٹ دوں تو جس کو جس بارے میں اہمیت ہے اسی وقت اس کے لحاظ سے اسے فکر مندی ہوتی ہے آج جاب کے سلسلے میں ہر کوئی فکر مند ہے کمائی کے سلسلے میں ہر کوئی فکر مند ہے پیسہ بنانے کے سلسلے میں ہر کوئی فکر مند ہے بزنس کرو کچھ بھی کرو کیسے بھی پیسہ بڑھاؤ سو کو دو کرو دو سو کرو تین سو کرو کیوں جی معلوم ہے اس کی اہمیت کیا ہے یہ رہے گا تو دنیا کی ہر آسائش آ جائے گی یہ رہے گا تو پھر تو زندگی اس کے لیے حرام ہو جائے گی اس کی لحاظ سے ہر خواہش اس کی پوری ہوگی وہ سمجھتا ہے پیسہ ہی ہر ایک اہم ترین چیز کو پورا کرنے والا ہے تو پیسے کی اہمیت ہے پھر تو کیا ہے اس کے لیے ہر قربانی جائے ہر قربانی ہاں اگر یہاں لگا دیتے ہیں نا جی کہ جو بھی آئے گا اس کو سو روپی انام اور ساتھ میں کھانا فری بولے تو دو پیچے چھیر خالی ہیں نا وہ بھی بالکل بھرے ہوئے رہتے ہیں ہاں ہماری حالت پیسے کے لیے دو ہزار تین ہزار جب یہ الحاقہ ہو کر رہ جانے والی ملحاقہ کیا ہو کر رہ جانے والی کیا ہو کر رہ جانے والی کیسا انداز ہے دیکھئے رب کا تمبیح کرنے کا کیسے انداز ہے کیسا نرالہ ہے کیسا پرکشش ہے حق سے نکلائے حاقہ وہ ہو کر رہے گا ملحاقہ کیا سمجھے تم کی جو ہو کر رہ جانے والا ہے یہی انداز دوسری جگہ استعمال کی ہے القارعہ کھڑ کھڑا دینے والی ملقارعہ کیا کھٹ کھٹا دینے والی یا کھڑ کھڑا دینے والی تم ہی کیا جانتے ہیں ومادراک ملقارعہ یہی حالت دوسری جگہ فرمائے فَإِذَا جَعَتِتْسَاخْخَهُ کان پھار دینے والی کہیں فرمایا کہ تَوْمَتُ الْكُبْرَو ایک بہت بڑی چھیخ تم کو کیا پتا یہ ہو کر رہ جانے والی کیا ہے اب سسپنس رکھا فرمایا وہ ہو کر رہ جانے والی کیا ہے اس کی تفصیل نہیں آئی فرماتا ہے آپ جا کے حق کا ایک مرتبہ پڑھ لینا میں آپ کے سامنے کیا ہے جہاں تک ہو سکے اگر ٹائم ملے تو میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ رکھ دیتا ہوں فرمایا کہ ملحق کا کیا ہو کر رہ جانے والی قذبت سمود وعادم بالقارعہ یہ ہو کر رہ جانے والی قیامت کو سمود اور عاد نے جھٹلا دیا کیا چیز ہے یہ نہیں بتایا بلکہ اسے سسپنس میں رکھا فرمایا کہ دیکھو جس نے جھٹلایا اس کا حال کیا ہوا قیامت کو جھٹلایا اس کے لئے فکر معاملہ اس کے لئے اہمیت اختیار نہیں کیا اس کے اعتبار سے اپنی زندگی نہیں صدارے یہ کون لوگ ہیں پچھلی قوم میں قذبت سمود سمود نے بھی وعاد اور عاد نے بھی بالقارعہ یہ کھڑ کھڑا دینے والی اس قیامت کو جھٹلا دیا تو ہوا کیا فَأَمَّا سَمود فَأُحْلِكُ بِتَّاغِيَا سمود کو تو ہم یہ بہت بڑی چیخ سے ہلاک ایک ہلاک کر دیا ایک چیخ آئی بس کہاں گئے پتہ ہی نہیں ہے بِتَّاغِيَا وَأَمَّا عَادٌ فَأُحْلِكُ بِرِيحٍ سرسرٍ آتیا رہے آد تو ہم نے آندھی بھیجی ایسی ہوا بھیجی اس ہوا کے ذریعے انہیں ملیا میٹ کر دیا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَلَيَا لِيَا 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 وَسَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومَا سات رات آٹھ دن وہ ہوا چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی ہر چیز کو اٹھا کے پٹخ دینے والی ہوا ہاں سات دن آٹھ رات سات رات آٹھ دن سَبْعَلَيَا لِيَا لِيَا وَسَمَانِيَا اَيَّامٍ حُسُومَا بَڑے ہی منحوس ترین دن تھے ان کے لیے یہ فَتَرَلْقَوْمَ فِيهَا سَرَعَا تم دیکھتے ہو اس کی کوئی سی آواز کوئی اور باقی بھی ہے نہیں ایسے پڑے رہ گئے جیسا کہ کھجور کے کھوکلے تنے ہیں جو پڑے رہ گئے ہیں یعنی یہ تشارہ ان کی لمبائی کی طرف ہے وہ لوگ ہمارے جیسے پانچ فٹ چھ فٹ کے نہیں تھے وہ وہ بہت انچے انسان تھے اور بہترین بڑے زبردست مضبوط اور اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراشتے والے تھے لیکن اللہ نے جب عذاب بھیجا تو وہ تنکوں کی طرح اڑ گئے کہیں تھے ہی نہیں ایسے ہو گئے کہ کبھی بسے ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی واسطے کہ انہم اعجاز و نقل خاویہ فہل ترالہم من باقیہ کوئی باقی بھی ہے آج آج جو کہتا ہے کہ ہم میں سب سے سوپر پاور کون ہے یہی سوپر پاور کا دعویٰ کرنے والے ملیا میٹ ہو کے رہ گئے من اشد مننا قوہ ہم سے سب سے زیادہ قوت میں کون ہے لیکن یہ بدبخت بھول گیا جو آج کہتا ہے کہ مجھے بھی بڑا پاور ہے اولم یرو ان اللہ اللذی خلق السماوات والارض ہوا اشد منہم قوہ اصل میں جس نے دنیا و آخرت کو بنایا وہ سب سے زیادہ قوت والا ہے یہ بھول گیا ہے اسی لئے فرمایا کہ کھجور کے کھوکلے تنے کی طرح پڑے ہو گئے تھے ایسے لگتا تھا کہ پوری بستی اس طرح کے تنوں سے پر ہے حالانکہ یہ لمبے لمبے لوگ تھے جو مردہ پڑے ہوئے تھے آجاز و نخل خاویہ فہل ترالہم من باقیہ و جاہا فرعون اس کے بعد فرعون آیا و من قبلہو والمتفقات بالخاطئہ اور اس سے پہلے متفقات خواملوت کو اللہ نے عذاب کیا دیا معلوم ہے بستیوں کو الٹھا دیا فلمہ جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا و امترنا علیہا حجارتا من سجیل منظود مصومتا عند ربک و ماہی من الظالمین ببعید فرمایا کہ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو نیچے سے اٹھایا لے گئے لے گئے تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق اتنا اوپر اتنا اوپر اتنا اوپر اتنا اوپر لے گئے کہ حضرت لوت کے قوم کے جو کتے وہاں پر تھے ان کتوں کے بھوکنے کی آواز کو ملائے علیہ نے سنا اتنا اوپر لے گئے اس بستی کو پھر ہوا کیا اوٹے اوپر لے جا کے پلٹا کے پٹھخا نیچے جالنا عالیہا سافلہا پھر اس کے ساتھ ساتھ و امترنا علیہا حجارتا من سجیل مندود پھر اس کے ساتھ ساتھ تپے ہوئے جہنم سے لائے ہوئے پتھر ان پہ برسائے گئے جس کے اوپر ایک ایک کا نام لکھا ہوا تھا کہ کس پہ برسنا ہے یہ کیوں یہ آخرت کے بھی منکر تھے اور یہ ایک بہت بڑا جرم جو کہ ہومو سکشویلیٹی ہے اور ہم جنس پرستی ہے جسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں آج بہت عام ہوتا جا رہا ہے لیس بی ان گے کا معاملہ جو ہے کہ مرد مرد کو شادی کرنا عورت عورت کو شادی کرنا آج بڑے فقر سے میں خبریں پڑھا ہوں خبریں اور گاؤں میں گاؤں میں ایسے گاؤں جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن میڈیا نے ایسے برباد کیا پرسوں میں خبر پڑھ رہا تھا دو لڑکیاں دو لڑکیاں ایک بھابی ایک ننن ننن بھابی مل کے شادی کر کے رہ رہے ہیں ننن اور بھابی شادی کر کے اور جب آ کے خاندان چھڑھانا چاہا تو وہ پولیس میں کمپلینٹ کر دی اور ہمارا اپنا ملک کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سال پہلے یہ قانون ابھی بن چکا ہے پتہ نہیں اور کیا گل کھلائے گا ہاں یہ یورپ کی دین ہے جو انداز ان پیر بھی کر اور ہمارے اپنے اندر بھی کیا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اطلعت میں پڑے اللہ نے ایسا عذاب کسی اور کو نہیں دیا جو قومِ لوت کو دیا جاننا عالیہا صافی لہا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّرِ تو فرمایا کہ وَالْمُوْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِعَةُ ان سب کو بھی ہم نے پکڑا کیوں وجہ کیا ہے گناہ کیا تھا ایک تھا فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ ان سب نے رسول کی نافرمانی کی مسلمانوں ذرا اپنے آپ پہ غور کرو کتنی نافرمانیاں تم کرتے ہو کیا آپ نے رسول کی نافرمانی تم نے نہیں کیے روز اللہ کے رسول کی سنت کو گٹر کے نالیوں میں بہاتا بدبخت شیوینگ کرتا کبھی حیاء نہیں آتی اس کو مسلمان بھی کہلاتا داڑی مراتا بھی ہے ہاں میری مسلمی بہنیں کتنے ہیں جو حجاب چھوڑتی ہیں کتنے ہیں جو حرام کر ہی کرتے ہیں کتنے ہیں جو جانتے بوچتے جھوڑ بولتے ہیں کتنے ہیں جو اللہ کے رسول نے منع کیا وہ چیزیں جانتے ہیں پھر بھی کیا ہیں کرتے ہیں تو فرمایا کہ فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ ان سب کا گناہ ایک تھا رسولوں کی انہوں نے نافرمانی کی تو فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةَ تو پکڑا تو ایسا زبردست پکڑا کہ یہ لوگ جب وہ پکڑتا ہے تو اس حالت میں پکڑتا ہے کہ یہ ظالم بستیاں ہوتی ہیں اس کا پکڑ بہت ہی اس کی پکڑ بہت زبردست اور بہت علم اور بہت درداک ہوتی ہے یاد رکھو یہ حالتیں ان پر پیش آئی کہیں یہ حالتیں ہم پر نہ پیش آ جائیں اس سے پہلے کہ ہم صدر جائیں ہماری نماز جنازہ پڑی جائے اس سے پہلے کہ ہم صدر جائیں کہ ہمیں جانا ہے ہمیں بھی چار لوگ کھندہ دے کے لے جائیں گے اس سے پہلے کہ آپ دوسروں کو کھندہ دے رہے ہیں لیکن کہیں تم کو کھندہ دے کے لے جانا پڑے اس سے پہلے تم اپنی حالت کو صدارو اپنے عمال کو دیکھو اللہ کے پاس گڑ گڑاؤ رو اللہ کے پاس معافیاں مانگو اگر شریعت پہ چلنا مشکل ہے تو اللہ ہی سے مانگو کتنے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے جنہوں نے کہا کہ اے اللہ آج مجھے حلال حرام پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ حلال پہ چلنا شریعت پہ چلنا میرے لئے آسان کر دے یہ دعا کبھی کی ہے کار دے بنگلا دے سونا دے فلا دے جاب نہیں ہے تنگی ہے یہ دے لیکن کبھی آپ نے یہ بھی مانگا ہے کہ مہرے اوپر شریعت پہ چلنا مشکل ہے یارب کہ آج میری زندگی اتنا بہتر بنا دے کہ میں شریعت پہ چلوں تو مجھے آسانی پیدا ہو مجھے سکون ہو میں گناہ چاہ کے بھی نہ کر سکوں اس طرح گناہ کی زندگی میرے لئے تنگ کر دے اور حلال کی زندگی میرے لئے آسان کر دی یہ تم نے کبھی مانگا ہے کہ پھر اس کے بعد حضرت نوح کی قوم کو جس طرح اللہ نے کیا ہے سفینے پہ سوار کیا اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ان سب میں کان لگا کے سننے والوں کے لئے نصیحت ہے جو کان لگا کے سنتا ہے اس کو نصیحت ہے جو موبائل فون پہ بیٹا بولو مولد صاحب آپ تو بولتے چھ رہتے کہ تاکہ سن لے کچھ ہی ہے میں یہ نہیں چلتا غور کرو ہاں بعض لوگوں کو تو کیا ہے کچھ بھی بولو نین بڑی مٹھی آتی قائمیں دینی مجلسوں میں پیاری نین نین کی گولی کی ضرورت نہیں ان کو خالی بسم اللہ الحمدللہ بولتے ہیں انہوں سیدھا پہنچ جاتے اس کے بعد کب اٹھتا کہ تو آخری میں پھر پوچھتا فون کر کو مولین صاحب آپ آ کر وضو کر کو نماز پڑھنا کی نہیں ہوت پڑھے جگہ پوچھتا تو سویا گئی گورے پہلے ہاں جمعہ کا خطبہ سننے آیا سننے آیا اچھا خوراٹے لے کے سوتا یہ ہماری چیز ہم سننا چاہتے ہی نہیں ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اس کے لئے ڈر ہے اس کے لئے اس میں نصیحت ہے جو کان رکھتا ہے جو سنتا ہے اس کے لئے ہے ہاں جو سننا ہی نہیں چاہتا اس کے لئے کوئی نصیحت نہیں ہے اب آئیے اصل منظر شروع ہو رہا ہے فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّور نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ بس ایک آواز ہوگی پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی ایک آواز تو لگتا ہے ہم سور پھونکیں گے فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّور جب سور پھونکا جائے گا نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ایک ہی آواز میں کیا ہوگا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّةَ دَكَّةٌ وَاحِدَةٌ زمین اُلٹ پھیر ہو جائے گی اور اسے مار 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 کے چپتی کر دیا جائے گا اور زمین بالکل ایسی ہو جائے گی جیسے روٹی کی شکل ہے اب بول کی شکل میں اب تو ایسی ہے زمین قیامت والی زمین ایسی ہے اس لئے فرمایا کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّةَ دَكَّةٌ وَاحِدَةٌ فَيَوْمَ اِذِمْ وَقَاتِ الْوَاقِعَةٌ ہونے والا ہو کر رہ جائے گا وہ واقعہ جو قیامت کا ہے تو ہوگا کیا فَيَوْمَ اِذِمْ وَقَاتِ الْوَاقِعَةٌ میں کیا ہوگا وَنشَقَّةِ السَّمَاءُ فَهِيَا يَوْمَ اِذِمْ وَاحِيَةٌ آسمان پھٹ پڑے گا تکڑے تکڑے ہو جائیں گے بڑا کمزور نظر آئے گا آج اتنی بڑی چھت دیکھتی ہے بڑا مضبوط نظر آتا ہے لیکن یہ آسمان تکڑے تکڑے ہو جائے گا وَنشَقَّةِ السَّمَاءُ فَهِيَا يَوْمَ اِذِمْ وَاحِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِيَةٌ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذِمْ سَمَانِيَةٌ کہ رب ذلجلال اپنی پوری جلال اور اپنی قدری شان کے ساتھ آئے گا اس وقت آٹھ فرشتے اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے یارب وہ کیا منظر ہوگا نہ زمین زمین رہے گی نہ آسمان آسمان رہے گا يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالْسَّمَاوَاتِ وَبَرَضُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ کہ نہ زمین زمین رہے گی نہ آسمان آسمان رہے گا زمین دوسری زمین سے تبدیل کر دی جائے گی آسمان دوسرے آسمان سے تبدیل کر دیا جائے گا ادھر زمین پیتل کی اور بہت ہی زبردست گرمی لیے ہوئے اور سورج ایک نیزے پر ایسا پسینہ نکلے گا ہر ایک کو کوئی ٹکنے تک کوئی گھٹنے تک کوئی کمر تک کوئی کھندے تک کوئی کان کی لو تک اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا سب لنگ دھڑنگ کوئی لباس نہیں ہے پورے کے پورے غیر لباس ایسے ہی حفاتن عراتن غرلن بغیر چپل کے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے وہی حالت میں پریشان حال سب سوچ رہے ہوں گے کب حساب اللہ تبارک و تعالی آئے گا تو فرماتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذِن سَمَانِيَا يَوْمَ اِذِن تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَا اب اللہ کے سامنے تمہارا حساب پیش ہوگا جس میں کوئی چھپا ہوا کوئی ایسی پوشیدہ چیز تمہاری باقی نہیں رہے گی سب کے سب سامنے ہو جائے گا لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَا حالت تمہاری کیا ہوگی وَعَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ جس کا نامِ عَمَال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ هَاءُ مُقْرَعُ كِتَابِيَا وہ ها لگائے گا ہا اسی کو اللہ نے ایک لفظ بنا دیا وہ خوشی سے چلائے گا اے دیکھو میرا نامِ عَمَال مجنتی ہوں یہ پڑھو میری کتاب میرا حساب مجنتی ہو گیا فَيَقُولُ هَاءُ مُقْرَعُ كِتَابِيَا اِنِّي ظَنَنْتُ عَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا یہ جنت کا ٹیگٹ یہ کیوں ملا مجھے کہے گا کہ اِنِّي ظَنَنْتُ عَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے یک دن اور حساب ہونا ہے میرا دنیا کی زندگی میں جب فکر نہیں کرو گیا تو پھر جنت کبھی نہیں ملے گی جنتی لوگوں کا سب سے بڑا قول ہی یہی ہوگا کہ اِنِّي ظَنَنْتُ عَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا مجھے پورا یقین تھا کہ میں اللہ سے ملاقات کروں گا اور میرا حساب ہونے والا ہے کتنے لوگوں بیٹھے ہوئے جو زندگی میں ہر مسئلے میں سوچتے ہیں کہ ایک دن اس کا جواب دینا ہے مجھے اور اللہ کے پاس ملاقات کرنا ہے کس مو سے جاؤگے رب العالمین کے سامنے جبکہ ہم گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں تو یاد رکھو گناہ کم ہوتے جائیں گے جب بھی احساس ہوگا رب کے سامنے ہم کو کھڑے ہونا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اِنِّي ظَنَنْتُ عَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا وہ جنتی کہے گا کہ اصل میں مجھے یہ جو جنت کی ٹکٹ ملی ہے جنت میں داخلہ یہ اس واسطے کہ میں دنیا کی زندگی میں بہت ڈرہ رہا میں دنیا کی زندگی میں اللہ کے حساب کو اللہ کے ملاقات کو سامنے رکھا تو ندا آئے گی ایک طرف سے فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ جاؤ اپنی من پسند زندگی گزارو یہاں نہیں ہے یہاں جو چاہے کروگے جنت نہیں ملے گی یہاں پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے یہاں دردر کے زندگی گزارنا ہے یہاں حلال حرام دیکھ دیکھ کے زندگی گزارنا ہے یہاں تمہاری اپنی من کی زندگی نہیں کہاں ہے اللہ وہ آ دے گا اس زندگی کے لیے اس زندگی قربان کر دو اسی لیے جو چاہے جیسے چاہے زندگی گزارو ایسے تمہارے لیے بہترین زندگی کا انام تمہارے لیے ہے جھکے پڑ رہے ہوں گے پھل یعنی ایک جنتی کو اللہ اتنی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا کہ آپ کوئی پھل دیکھے جنتی دیکھ رہا ہے وہاں سیپ ہے کیسے توڑنا ہاتھ بڑھانا اللہ بولتا ہے کہ نہیں سیپ خود آئے گا لو کھالو میں تمہارے لیے قطوفوہ دانی ہے چھکے پڑ رہے ہوں گے میوے اس کے پاس کلو وہاں سے نیدہ آئے گی پھر پریشتوں کی طرف سے یرب کی طرف کلو وشربو کھاؤ پیو مزے اڑاؤ موج مستی کرو کیوں بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا کہ یہ دنیا کی زندگی میں تم نے کیا کیا تھا اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری تھی یہ تو جنتیوں کا معاملہ ہے یہ جنتیوں کے احوال ہے قطوفوہ دانی کلو وشربو ہنیم بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا اب ذرا جہنمیوں کا بھی احوال دیکھ لو جو فکر نہیں کیے منمانی زندگی کیے جیسے چاہے عمل کیا ہاں ان کی حالت کیا ہوگی اس کا ایک منظر بھی دیکھ لو جو قرآن آپ کو پیش کر رہا ہے اسی سورے کے اندر وَأَمَّا مَنْعُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِه جس کے بائیں ہاتھ میں نامِ عَمَالِ دیا جائے گا ہاں سیدھے ہاتھ میں دیئے یہ نشانی ہے کہ تم جنتی ہو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ نشانی ہے کہ تم جہنمی ہو ہاں ایک جگہ فرمایا کہ بائیں نہیں بلکہ پیٹ بیچے دیا جائے وَرَاءَ ظَهْرِ فَسَوْفَيَدْعُ سُبُورَ خود موت کو پکارے گا ہائے مر جاؤں لیکن موت وہاں آنے والی نہیں تو یہاں فرمایا کہ بشیمالی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْءُتَ كِتَابِيَا کاش کہ مجھے یہ حساب نہ دیا جاتا وہ جو ہوتے ہیں نا جی تین پاس ہوتا ہے نہیں پوچھے تبھی لے لے کے بتاتا ہے ذرا مرشید دیکھیں میری کیا مرک لیا ہوں کیا مرک لیا ہوں فیل ہوگا کیا با بتایا تنی مرشید وہ ابھی نرس سے نکالا نہیں میں جا کو دیکھا نہیں ابھی جا کو دیکھنا ہے اسے معلوم دیکھے تو کیا بولیں گے بولکے وہ چھپا تھا پھریں گا وہی حالت ہوگی وہ بولے گا فَيَقُولُ يَا لَمْءُتَ كِتَابِيَا کاش کہ مجھے نہ دیا جاتا وَلَمْعَدْرِمَا حِسَابِيَا اصل میں مسئلہ جہنمی کیوں بنا جی اب مسئلہ کا حل آگیا دیکھو یہاں پر وہ کہے گا کہ مجھے یقین ہی نہیں تھا مجھے ادراک ہی نہیں تھا میں سمجھتا ہی نہیں تھا کہ میرا حساب بھی ہوگا ہاں جو ہمارا معاملہ ہے نا جی اللہ بڑا رہی میں بھائی کیا اللہ چھوٹے چھوٹے بات ہوں اسے پوچھیں گا کی ایک جناب مجھے پوچھتا ہے کی مولی صاحب داڑی رکھے تو جنت میں جانگے کی داڑی نہیں جانگے کی لو ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری عمل کرو آگے بڑھو سوچو یہ نہیں ہے ہمیں کیا کرنا ہے حساب کا گمانی نہیں ہے اسی لئے وہ کہے گا جہنم مجھے گمانی نہیں تھا کہ میرا حساب ہوگا پکارے گا کہ ہائے کاش کہ ابھی میرا کام تمام کر دیا جائے موت آ جائے یہاں موت سے بھاگتے ہیں وہاں موت پکاریں گے جب جہنم دیکھ لیں گے یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے میرے بھائیو یہ قرآنی آیات ہیں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں یہ قرآنی آیات ہیں جو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ ہو کر رہنے والی چیزیں ہیں درو اپنے آپ کو سنبھالو تو اس وقت موت مانگے گا کہ کاش کہ میں مر جاؤں ولم عدری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیا ماغنا عنی مالیا میرا مال بھی مجھے کچھ کام نہیں آیا مال مال جمعو کمعو جمعو کمعو جمعو لگے رہے نا وہاں کچھ کام نہیں آیا وہاں وہ کہے گا کہ مجھے کوئی مال کام نہیں آیا ماغنا عنی مالیا حلقہ عنی سلطانیہ نہ اہدہ مجھے کام آیا سیٹ اہدے کے لیے آج کیا نہیں چل رہا ہے خود ہمارے اندر دیکھو خالی مسجدوں کی جو پریسیڈنشپ اور سگیریٹری شیپ ہوتی ہے اس میں کتنی لڑائیاں دیکھو ہمارے اندر مسجدوں کی جماعتوں کی سیٹ اہدہ ایک مرتبہ ہے تو خبر کو جانے تک جاتا نہیں ہونے ناچھ رہتوں بولتا کہ تابی بولو نئی بھائی ہو گئے نا بھائی ہمارے پانچ سال ترہا چل جاؤنا بھائی دوسرا ہے تو ترہا کام کریں گے نا بھائی اہ سب نہیں جی میں جاتا نہیں بولتا ہوں منجھے لے کو جانا تمہیں خبرستان کو تب جاؤں گا میں تب تک نہیں جاؤں گا بلتا ہوں ہاں میں دیکھا ہوں آنکھوں سے دیکھا ہوں تو میں بول رہا ہوں آپ اہدہ 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 وہاں کوئی اہدہ کام نہیں آئے گا ماغنا عنی مالیہ حلقہ عنی سلطانیہ وہاں سے ندہ آئے گی اللہ کیا فرشت خوضو پکڑو اس کو فغلو جکڑو اس کو کس میں ثم فی سلسلت ذرعوہا سبعون ذراعا فسلکو ستر ستر گز لمبی زنجیروں میں اس کو پکڑ کے جکڑ دو کیوں انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم یا اللہ پر ایمان نہیں لیا یقین کامل نہیں تھا اس پر وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِين مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا ہاں بعض لوگ جیب میں دیکھتے کون سا دس روپے کی ہاں اٹھانگے بیس روپے کی نوٹ نکو بھائی پیس روپے اندر ہی توٹلتی رہتے کیا نکالنا مولکی ہاں فیسہ اپنی خواہش پہ ایک شادی پہ لاکھوں کرچہ کرتا بے خوف مسجد کا معاملہ ہے دس لاکھ کوئی بات ہی نہیں آج آج ایسے لوگ ہیں شاید اس میں بیٹھے ہوئے بھی ہوں گے یہ ایک شادی پہ شادی خانے کا رنٹ ایک لاکھ دے کے کرتے وہی مسجد کے دس لاکھ روپے کا اعلان ہو رہا ہے کوئی نہیں اٹھ رہا ہے حالانکہ دس لاکھ روپے دو تین اشخاص مالدار لوگ بیٹھے اٹھے تو بات ختم ہو جائے گی کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے ہاں لیکن دینے کو کبھی تیار نہیں ہوتا وہاں جا کے کہے گا کہ اصل معاملہ یہی تھا اب کوئی تمہارا کوئی گرم دوست نہیں ہے یہاں تمہیں پکار کے یہاں تمہیں سمجھا کے یہاں تمہیں لے جا کے یہاں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تم یہاں اکیلے کھڑے ہوگے تمہارا دوست تمہارا عمل تمہارا دوست تمہارا ایمان آج کر لو وقت ہے اگر بیٹھ جائے تو پھر تمہیں کوئی وقت ملنے والا نہیں ہے رو گے گڑ گڑا ہوگے خون کے آنسو رو گے حتیٰ کہ اتنا رو گے اتنا رو گے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جہنمیوں کے آنسووں کو جمع کیا جائے تو کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں لیکن وہاں کام نہیں آئے گا آج یہاں یہاں موقع ہے تمہارے لئے آگے بڑو نیکیوں میں آگے بڑو کرو وَلَا يَحُضَّ عَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينَ سوائے تلجھٹ اور پیپ اور خون اور اسی طرح دوسرے مادے جو زخم سے نکلے ہوئے ہیں یہی پینے کو دیا جائے گا جہنمیوں کو لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِعُونَ اس کو کوئی نہیں کھاتا مگر صرف خطاکار ہی لوگ حَدَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدُ أَسْأَلُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ